السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اچرد ورانہ پیجن امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے تو یار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے کافی موسم خرابتہ فوگ گئی تھی ٹھیک ہے لہول میں تو اس بیرے سے کبوتر بازی تو نہیں ہو سکی یار نہ اڑائے جا سکے ہیں نہ کھولے جا سکے ہیں کیونکہ موسم ہی ٹھیک نہیں تھا تو آج ہم نے کھولیں آج ذرا دوپ اچھی نکلی ہی ہے تو ہم نے کہا چلیں آج ہم انہیں چھوڑتے ہیں اور انہیں اڑاتے بھی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ نیک بوتر بھی بیچ میں کھولے ہمیں کہ کیا کرتے ہیں کتنی دیر اڑتے ہیں دو منٹ چار منٹ دس منٹ دیکھتے ہیں یار کیا ہوتا ہے آج کافی دن بعد چھوڑے ہیں تو اس وجہ سے ٹرائی کرتے ہیں بٹھاتا ہوں میں اوپر اور انہیں ہم اڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا دیکھیں ہر یہ اوپر بیٹھ چکے ہیں تو اب ہم ایک دو منٹ انہیں بیٹھا رہنے دیتے ہیں کچھ سیکنڈ پھر ہم انہیں اڑا دیں گے دیکھتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں واقعی ساتے ہیں کہ نہیں آتے تو اب کیوں کہ ہر سیزن آؤٹ ہے تو یوں ہی جس دن اچھا موسم اور دن ہم چھیڑ لیتے ہیں تو تھوڑا سا انہیں چکرب گرا لگوا لیتے ہیں پکا کر لیتے ہیں تو باقی اب جو ہے سردیاں آ رہی ہیں تو جوڑے ان کا موسم ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے نیکس سیزن میں اب جو آئے گا پھر ہم آپ کو جو ہے ریگلر ویڈیوز شو کیا کریں گے ان کی ڈیلی ویچز پہ اڑانے کی تو پھر آپ کو پرفومنس بھی دکھائیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو چلیں اب میں نے تھوڑا سا شیئر تا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں میں نے اڑا دیا ایک دفعہ تو دیکھو اب یہ کیا کرتے ہیں کچھ نیک پوٹر بھی بیچ میں اس ویعے سے ہم نے ان کو زیادہ پنگا نہیں لینا کیونکہ یہ جتنا کم اڑیں گے اتنا ہی ٹھیک ہے بھی کیونکہ یہ نئے ہیں یہ دیکھیں کچھ ہی جا رہے ہیں کچھ ہی آئے ہیں یہی ٹریننگ کا اس سے ہی ہم انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اڑھائیں گے پہلے دو دو چارچر لگاتے رہیں گے پھر یہ پکی ہو جائیں گے تو پھر یہ ٹائم بھی کیا کریں گے تو ان میں ہم نے کافی نیک پوٹر کھولے ہیں یہ جا رہے ہیں اب یہ بیٹھیں گے تو انہیں ایک دو منٹ بعد ہم دوبارہ اڑھائیں گے کچھ نیچے بھی ہیں باقی زیادہ دار اوپر ہی ہم نیکس ویڈیوز میں ہم آپ سے اپنے جھوڑوں والا سیٹ اپ بھی شیئر کریں گے کچھ ہم نے پیرز پنایا تھے جو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھے ویڈیوز میں تو ابھی ان میں سے ایک دو پیرز نے تو انڈے دے دی ہیں ابھی باقی ہم نے پروپر سیٹ اپ نہیں کیا تو کچھ دن میں ہم کر کے تو انشاءاللہ آپ سے اس کی بھی ویڈیوز شیئر کریں گے دیکھیں بیٹھتے جا رہے ہیں ابھی نیو ہے نا یہ والے پوٹر تو انڈے والے تو ہم نے کچھ کاٹ بگرہ لیا ہوئے ہیں تاکہ وہ زیادہ ٹائم نہ کریں آج کل موسم نہیں ٹھیک آپ کو پتہ پھر پوٹر چلے جاتے ہیں تو ابھی تو یہ دو تین ہی رہ گئے ہیں کیے جا رہا ہے ابھی ہم کچھ دیر بعد انہیں دوبارہ اڑھاتے ہیں اور آپ سے پھر شیئر کرتے ہیں یہ ہے ایک یہ ہے اور دیکھوں کوئی در دونے چلا گیا یہ دیکھیں وہ آپ کو اوپر چیلے نظر آ رہی ہوں گی اس ویعہ سے بھی کچھ پوٹر اوپر نہیں گیا آ رہے چیلوں نے آج کل بہت تنگ کیا گیا یہاں پہ وہ دیکھیں اوپر چلے گئے ہیں ایک دو پوٹر ایک دو یہ ہیں یہ دیکھیں چیلیں اندر آ کر ہونے شروع ہو گئی ہیں چلیں یہاں سے چیلیں نکلتی ہیں تو میں ویڈیو کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں دوبارہ انہیں ایک بار پھر اڑھاتے ہیں جو نہیں اڑھے انہیں ایک بار پھر چکر لگواتے ہیں یہ دیکھیں چیلیں چیلیں اوپر آ گئی ہیں اس ویعہ سے اب انہیں نہیں اڑھا رہے تو یہ کافی زیادہ ہیں یہ جاتی ہیں یہاں سے پھر دوبارہ انہیں اڑھاتے ہیں چیلیں چیلیں نکلتی ہیں تو میں ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں چلیں کچھ فرق پڑ گیا ہے دو ہمارے نیک بھوٹر بھی اوپر چلے گئے ہیں اب ہم انہیں اڑھاتے ہیں تاکہ وہ بھی نیچے آ سکیں اور ان کو بھی ایک بار دوبارہ سے چکر لگایا جائے تو یہ دیکھیں جی تاکہ کچھ یار اڑ گئے ہیں اور کچھ ابھی پھر نیچے بیٹھ گئے ہیں تو ایسے ہی ہے جب آپ کافی دن بعد اڑاتے ہونا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے چلیں اس سے وہ اوپر سے ہمارے ایک پوتر اوپر آ گئے ہیں اب تھوڑا موسم صاف ہو گیا چیلیں نکل گئی ہیں اوپر سے دیکھیں یہ بیٹھ رہا ہے یہ بھی ہمارا نیا بچہ اتر بن چکا تو یہ جو اوپر اڑ رہا تھا وہ بھی نیچے آگا ابھی وہ اوپر بھی یہاں پتہ نہیں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ گیا یہ اڑ گیا کوتر دیکھیں اوپر آیا اگر آپ کو کیمرے میں شاید نظر آ رہا ہوں یہ تو نیچے ہیں وہ بہت انچے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے شاید کوئی آج ہے بیچ میں چلیں وہ بھی نیچے آتے ہیں تو آپ سے وہ بھی شیئر کرتے ہیں یہ اٹھ رہا ہے آگے آج سیزن جب آئے گا نا تو پھر ہم اگر ہمارے بچے نکل کے گھر کے پھلے تو وہ بھی اڑھائیں گے اور اس کو بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا رزالٹ آتا جوڑوں گا یہ دیکھیں یہ اوپر سے کوتر نکل کر آ رہا ہے یہ ویڈیو میں مجھے نظر نہیں آ رہا سہیتری کیسے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تھوڑا سا نیچے آتا ہے نا تو میں پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں دیکھ تو یہ ہے نا اس سے بھی کافی زیادہ ہونچا ہے نیا کوتر ہے ہمارا چھت پر ہی اڑ رہا ہے دیکھتے ہیں گھر بیٹھتا چلیں کچھ ہم نے جال میں بھی نیک پھوٹر کھول کر چھوڑے ہمیں ہیں تو انہیں بھی باہر نکالیں گے تو انہیں بھی جب پکا کریں گے تو ان کی بھی ٹریننگ آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ کتنے ان میں سے پکی ہوتے ہیں اور کتنے بھاگتے ہیں تو وہ جو ہم نے براؤن جوڑا ایک بار آپ سے شیئر کیا تھا وہ ہم نے سوچا کہ چھوڑ لیتے ہیں تو ابھی ہم نے انہیں جوڑوں میں نہیں ڈالا تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یا تو ایک دو دن میں ان کو پیرز میں ڈال دیں گے نہیں تو پھر انہیں سیزن پر اڑھائیں گے اور آپ سے بھی شیئر کریں گے جو گولڈن براؤن پیجن نہیں تھے جو پچھلی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کیا تھے یہ دیکھیں یہ آگیا مادیا یہ تھوڑی سی نظر آیا یہ اوپر سے نکلی ہویا تو یہ کیا آگیا یہ سائٹ سے آیا پتہ نہیں کہاں سے آگیا چلیں وہ تھوڑی سی نیچے آتی ہے نا بیٹھنے پر تو وہ مادی بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں گر بیٹھی ہے کے نہیں کافی ٹائم ہو گیا یار نیچے آئی نہیں رہی میں ادھر ہی کھڑی ہے تھوڑی سی نیچے آئی ہے یہ دیکھیں دیکھیں تھوڑا کلوز کروں نظر آئی تو یہ پتہ نہیں چل رہا کیمرے میں آ رہی ہے کیوں نہیں نہیں مادیا کافی اچھی اور ڈار ہو رہی ہے ایک وہ اس کو پر بھی ہمارا کبوتر آیا وہ دیکھیں یہ ہے چلیں یہ تھوڑی اور نیچے آتی ہے نا بیٹھنے پر تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیٹھی ہے کی نہیں بیٹھی اور ایک یہ دیکھیں یہ ہماری مادی یہ تین بے تک اڑتی تھی تو اب ہم نے اسے کاٹ لیا کیونکہ اب اگر اڑے گی تو رات رہ کے ضائع ہو جائے گی یہ جونسٹری مادی یہ بھی ہم نے آپ کو پیرز میں شو کی تھی ابھی ہم نے اسے الادہ نہیں چھوڑا چلیں یار وہ آتی ہے نا مادی جو اڑے گیا تو پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ بیٹھی ہے کے نہیں گھر میں یہ دیکھیں فرنڈز ابھی تک اڑی جا رہی ہے وہ تو نیچے نہیں آ رہی ہوں تو ویڈیو بہت لنٹی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے یار جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھیں یہ ابھی تاک اوپر ہی اڑ رہی ہے دیکھ یہ کسی کا کوتر آیا چلیں ٹھیک ہے فرنڈز تب تک یار اللہ حافظ نیکس آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ